آپ کو عام خبر دیں زلہ کچھری لہور نے پرویز اللہی کو کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے پرویز اللہی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے دالت کا یہ فیصلہ سامنے آگیا ہے جوڈیشنل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے یہ فیصلہ سنایا اور آپ کو بتائیں کہ پرویز اللہی پر ترقیاتی منظوموں میں کرپشن اور اختیارات کے نجائز استعمال کا الزام تھا زلہ کچھری لہور نے پرویز اللہی کو کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے عدالت کا یہ فیصلہ سامنے آگیا ہے اور پرویز اللہی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے عدالت کی جانب سے یہ ریمارکز دیے گئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ارشد علی سے ارشد بتائی گا اس فیصلے کے بارے میں عدالت نے پرویز اللہی کو کرپشن کے مقدمے میں سے ڈسچارج کر دیا ہے اور اس مقدمے میں آج پرویز اللہی کو انٹی کرپشن حکام نے عدالت کے ربرو پیش کیا تھا اور ان چودری پرویز اللہی کا چودہ روزہ جسمانی رمان کی استدا کی تھی تاہم دورانے سمات عدالت نے یہ کہا تھا کہ اس مقدمے سے چودری پرویز اللہی کا کیا لینا دینا ہے جس پر انٹی کرپشن حکام عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے تھے عدالت نے یہ بھی انٹی کرپشن حکام سے پوچھا تھا کہ بتایا جائے کہ آپ نے دپارٹمنٹل بھی انکوئریز کی ہیں جو افسران کو اس مقدمے میں ملوث تھے ان کے خلاف کوئی انکوئریز اگر آپ نے کی ہیں تو ان کا ریکارڈ عدالت کو پیش کیا جائے جس پر انٹی کرپشن حکام اس پر بھی خاموش رہے تاہم عدالت نے جسمانی رمان کی درخواست محفوظ کیا تھا اور آج عدالت نے اپ سے کچھ ہی در قبل چودری پرویز الہی کو کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اگر جو چودری پرویز الہی ہیں ان کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہیں ہے تو ان کو مقاب فوری طور پر جو ہے وہ ڈسچارج کیا جائے ان کو رہا کیا جائے تاہم جو ہے وہ آج انٹی کرپشن حکام نے سخت سیکیورٹی حسار میں چودری پرویز الہی کو وہ عدالت کے روگ روپیش کیا تھا اور عدالت میں بھی چودری پرویز الہی نے جب فاضل جج نے یہ کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس موقع کے اوپر پرویز الہی نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس سے مقدمے سے میرا کوئی دینا دینا نہیں ہے لہٰذا جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے عدالت نے جسمانی رمان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے چودری پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چودری پرویز الہی کے اوپر کوئی کرمنل مقدمہ درج نہیں ہے اس میں ان کی گرتاری مطلوب نہیں ہے تو ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے تاہم اب سے کچھ ہی دیر قبل یہ فیصلہ سنایا گیا ہے انڈی کرپشن حکام انڈی کرپشن حکام جیسے ہی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کے بعد پرویز الہی کو لے کر ہیڈ کوارٹر اپنے انڈی کرپشن پنجاب میں لے کر روانہ ہو چکے تھے اور اب عدالت نے ساتھ ہی تحریری آرڈر بھی جاری کر دیا ہے اور یہ تحریری آرڈر کی کوپی انڈی کرپشن ہیڈ آفیس پنجاب میں جائے گی یہاں پر وہ ضروری قانونی کاروائی کی جائے گی اور اس کے بعد کانونی پرویز الہی کے اوپر شہروں میں مقدمات درج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں انڈی کرپشن انسلاد دیشنگربی کی دفعات کے تحت ہی کھانا غالب مارکیٹ میں مقدمہ درج ہے اور جیسے ہی اس مقدمے میں درخواست پر پیدا بلکل ارشد میں اس طرف ہی آرہا تھا کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ مقدمے میں مطلوب نہیں وہ اگر کسی عورتوں کو رہا کیا جائے تو جو دیگر مقدمات میں ہیں اس پر کیا جواب دیا گیا پر عدالت میں جی بلکل جیسے ہی اس مقدمے مر جو عدالت میں جو انڈی کرپشن حکام تھے ان کی لیگل ایک ٹیم آج پیش ہوئی تھی ان کو معلوم ہوا کہ اس میں ان کے دلائل جو ہے وہ پل وقت قانون کے مطابق جو ہے وہ اتنے خاطر ہوا وہ چھو سر دلائل نہیں دے سکے تو اس کے فوری بات جو ہے وہ تھانا غالب مارکیٹ پولیس جو ہے وہ کمرہ عدالت پہنچ چکی تھی اور کمرہ عدالت میں جو ہے وہ تھانا غالب مارکیٹ پولیس جو ہے وہ اس موقع کے اوپر اسی لیے پہنچی تھی کہ اگر ان کو ان کیس مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے تو فوری طور پر تھانا غالب مارکیٹ پولیس جو ہے ان کو حراست میں لے گی تاہم جو ہے وہ آپ کو ذرائل اس لکھ ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور کیا ان کو دوبارہ گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اس مقدمے میں جی بالکل جو ہے وہ ان کو اس فوری طور پر جو ہے وہ رہا تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دیگر جو ان کے مقدمات ہیں انڈی گرپشن میں مقدمہ درج ہے اور تھانا غالب مارکیٹ میں مقدمہ درج ہے جو جو ہے وہ اگر پولیس نے انڈی گرپشن حقام کو ان کی گرفتاری ان کی لینی کیلئے استعداد کی تو انڈی گرپشن پولیس کے حوالے کر دے گی یا پھر جو ہے وہ انڈی گرپشن ٹھیک ہے عرشد علی آپ نے تفصیل ناغہ کی آپ کا بہت شکریہ